تو جی اسلام علیکم ویلکم تو مائی نیو بلوگ مینے آپ سب چھیک ہوگے حیر ہو آپ کھر سے ہوں گے اور مجھے میں ہوں گے تو ابھی ہم جا رہے ہیں بھئی خود کی تھی وہاں کھل پانی تھی تو وہاں جاتے اور افسوس بھی کرنا ہے کہ میں یہاں نہیں تھا میں وہاں پہنچ گیا تھا پھر مجھے خبر مجھے تھی تو ابھی ہم نہیں جا رہے ہیں اور یہ جو ہے نا خاص رشتہ ہوگیا ایسے سبھیں جو ہماری ابھی موم ہے نا یہ بھائی کی بیٹی ہے یعنی مامو کی بیٹی ہوگی تو کینسل کی وجہ سے یہ بہت ہی ہے اور کاسی علاج بھی کرایا تھا اور ایک بیٹا بھی تھا تو چلتے ہیں اور چلتے ہیں چھوٹ بھی کلتے ہیں اور پھر آگیا آپ نے تو جی الحمدللہ میں کلخانی سے ہو کے واپس آگیا تھا اور بھائی میں نے نلکہ آپ کو دکھایا نہیں تھا تو یہ رہا وہ نلکہ یہ اس کا بن گیا ہے تھوڑا پانی کا سسٹم اور اس کے بعد جو پانی یہاں فل ہو جائے گا پہلی بات تو یہ شاپ والے یہاں وہاں لگا دیں گے اگر نہ بھی لگایا تو یہ یہاں سے جو ہے نا یہ پھر اس ٹری کو جائے گا باقی یہ رہا نلکہ یہ لگ چکا ہے یہ بھی بن گیا تھا تو میں چلا گیا تھا اس کو لیکن آج ہی اس کو چلایا ہے یہ رہا گوڈ ہو گیا جی تو یہ رہا جی نلکہ جو لگوایا تھا تو یہاں جی فادیا جو انا تیار ہو رہی ہے اور یہ جا رہے ہیں چشتیں شریف ہاں کہاں جا رہی ہو بھئی چشتیں شریف تو چلیں جی فائنلی یہ گاڑی بھی آ گئی یہ گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے ان کو لیٹ ہو گئی تو اب یہ سامان رکھتے ہیں واپس گاڑی میں اور چلتے ہیں میں تو نہیں جا رہا ڈیڈی بھائی اور سب جا رہے ہیں کیا بولتے ہیں ہاں بھئی گولو آپ نے جانا ہے آپ نے جانا ہے نہیں آپ نے نہیں جانا پہلے بتاتے تھے پھر دل دے چلو آپا بائی بائی چلو صحیح سلامت جاؤ صحیح سلامت واپس ہو تو یہاں جی ابو بکر جو ہے نا وہ رو رہا تھا کہ میں کیوں نہیں گیا اس کو بھی ساتھ جانا تھا تو اس کو میں نے دیئے تھے پیسے اور ابھی یہ لے آیا ہے چھوٹی چھوٹی بولت اور یہ ڈال رہے ہیں ابھی پانی میں اور یہ کب تک بڑی ہوں گی بھئی ہاں ابو بکر کب بڑی ہوں گی تھوڑی دیر بعد یا دو دن بعد دو دن بعد نہیں تھوڑی دیر تک ہو جائے اور گولو جو ہے نا اپنے لئے پھٹا کے ہی لے کے آئیے ایسے نا گولو اب میں کھا جاؤ گا یہ کیا ہے یہ بھی ڈالنا ہے نہیں مجھے لگتا ہے یہ نہیں ڈالنا ہوگا اچھا ڈال دیتے ہیں بڑا ہوگا تو ہوگا اور نہ نہیں ہوگا سب ڈال دو سب تو چلیں جی الحمدللہ بھی بلوگ کو کرتے ہیں انڈ آپا لوگ چلے گئے ہیں فادیہ چلی گئی ہے نا تو بھئی فادیہ چلی گئی اور بچے بہت یہ تھے اداس تھے یہ بھو رہے تھے ہمیں بھی جانے تو ڈیڈی بھائی مجھے بھو رہے تھے کہ چلو لیکن انڈ ٹائم پہ وہ جیسے آیا یہاں تب بھو رہے تھے کہ بھئی آپ بھی چلو تو میں نے کہا یار نہیں میں تو نہیں جا سکتا ایسے نا بھئی اس کی ابھی بھی طبیعت خراب ہے اس کو بخار ہے اتنا ابو بکر کو بخار ہے اور جیسے میں آئے ہوں تو وائف بتا رہی تھی ان کو کوئی پین وغیرہ ہو رہا تھا وہ گئی ہیں ساتھ تو انہوں نے کہا ہے کہ بھئی آپ صحیح سے اس کا چیک اپ کروپ اینڈیکس لگ رہے ٹھیک ہے تو یہ سب اس کا یہ تمہارا کہاں میں کہاں ممہ کو مارا تھا مارا تھا کہاں مارا تھا اچھا تو دوسری بات یہ ہے کہ بھئی انکل عاشق تھے ہم تو چاچون کو بلاتے تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے رات ساڑھے دس بجے اچھانا کی ڈیتھ ہو گئی ہے کیونکہ ہم سو رہے تھے اور سو رہے تھے یعنی سو نہیں لگے تھے کہ یہاں سے کزن کے زور سے دروازہ کھٹکانے لگا نوک کرنے لگا تو آکے اس میں بتایا کہ انکل عاشق ایسے ڈیتھ ہو گئی ہے میں نے کہاں ابھی تو میں ادھر سے پوچھ کے گئی ہوں کیونکہ بیٹے وغیرہ میرے دوست نے میں نے کہاں یہ ہی ان کا بیٹا میرے ساتھ رکا ہوا تھا میں ان سے پوچھ رہا تھا تو تب تو وہ بتا رہا تھا کہ تب یہ سیٹ ہے یہی زندگی ہے بس انکل عاشق کے لیے چاچو عاشق کے لیے بہت ساری دعائیں بہت ساری جتنی کریں کم میں اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے ان کی فیملی کو سبر عطا فرمائے اور کیا بولتے ہیں یہ ہے زندگی کوئی پتہ ہی نہیں چلے گا کوئی پتہ ہی نہیں چلتا اور کب انسان باقی بہت دلی افسوس ہے کیونکہ کاشی بھائی میرے بہت اچھے دوست ہیں آقیب بھائی بہت اچھے دوست ہیں ساکی بھائی بہت اچھے دوست ہیں اور چاچو کی وائف کو تو ویسے بھی میں امہ بلاتا ہوں تو دلی افسوس ہے بس دعا ہی کر سکتے ہیں تو کائنلی دعا کیجئے گا سارے اور آپ کیا کر رہی ہو بھئی تو چلیں جی سی کے ساتھ بلوگ کو کرتے ہیں انشاءاللہ پھر ملیں گے نیو بلوگ میں دعاوں میں یاد رکھے گا اور بھی اسی وجہ سے آئیز ریڈے ہیں مجھے ساری رات نیند نہیں آئی کیونکہ میں تو امہ بھی بلاتا ہوں اور کاشی بھائی کے ساتھ دوستی بھی ہے اور ببلو بھائی کی خالو بھی ہو گئے جو ببلو بھائی میرے ساتھ تھے نا ان کے خالو بھی ہو گئے تو چلیں جی اللہ حافظ